الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد یہ ایک ساتھی نے جو ویڈیو بیجا ہے مفتی نجیب عمر جو بندی صاحب کا اس کے اندر مولانا فاروق خان رزوی حفظہ اللہ نے ایک کرامت ہے جو پیران پیر غوث آدم دستگیر رحمت اللہ علیہ سے متعلقہ بیان کی جاتی ہے اس کے حوالے سے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے اس کرامت کو بیان نہیں کیا جاتا اور اس کی تردیب کی ہے اور اس سے انگار کی ہے تو مفتی نجیب صاحب کو نجانے کیا سوجی کہ وہ اس کا جواب دینے کیلئے آگئے اور جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں آپ کے کتابوں میں منقول ہے اور یہ آپ کا عقیدہ ہے نظریہ ہے وغیرہ وغیرہ تو اب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے بات بالکل درست کی ہے مولانا فاروق خان رزوی حفظہ اللہ نے تو یہ جو ہے غلط جو ہے تاثر دینے کی کوشش کی ہے نجیب صاحب نے تو دو کتابیں انہوں نے پیش کیے ایک تو کوئی ملفوضات ہیں دوسری جو ہے وہ فوض المقال ہیں ملفوضات چونکہ ان کے نزدیک ہی جو اصول مرتب کیے گئے ہیں ان کی اپنی کتابوں میں اس کے تحت تو ملفوضات پر کوئی حکومی نہیں لگتا تو لہٰذا اس کی ہم کوئی بات ہی نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ ہمارے نزدیک کوئی ایک ویسے ہی کوئی مطلب کوئی پہلی بار ہی میں نے بھی مطلب نام سنایا آپ میں سے بھی لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کسی کو پتا ہو تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ کون صاحب ہیں بہرحال اور ایسی کتاب ہے کہ وہ ویسے بھی ملفوضات ہیں اور ملفوضات اگر کسی کے بھی ہوں تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے نمبر پر جو فوض المقالے وہ ایک غیر عالم ہے مرید عمد چشتی صاحب مرید عمد چشتی صاحب نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر پیران سیال سے متعلقہ تمام کتابوں میں سے اخص کر کے واقعات وغیرہ وہ نکل کر دی ہیں اب وہ کتابیں چاہے دیوبندیوں کیوں بریلویوں کیوں وہاں سب جگہ سے منقول کیا ہے اس میں نکل کیا ہے اور یہ چوتی جلد کے اندر کئی ایسے حوالے ملیں گے وہ غلغلہ وغیرہ کے حوالے سے بھی نکل کیا گیا اب غلغلہ تو ہمارے جواب میں لکھی جانے والی کتاب کتاب چاہے زلدلہ کے جواب میں لکھی جانے وہ شمس الدین درویش کی تو اس سے بھی نکل کیا گیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور اس کرامت کا جو کہ یہ مفتی نجیب جیوبندی صاحب نے بیان کیا ہے تو اس کا تو حوالہ بھی منقول نہیں ہے تو بے سنت بات ہے بے ہاں حوالہ بات ہے اس کے کیا اعتبار ہے کوئی اعتبار نہیں ہے اور غیر عالم بیان کر رہا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کا کیا حکم ہے ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہم امام علیہ السنت رحمت اللہ علیہ امام علیہ السنت رحمت اللہ علیہ نے فتا و رضویہ میں کیا فرمایا امام علیہ السنت رحمت اللہ علیہ نے فتا و رضویہ کے اٹھائیس وجل میں یہی سوال ہوا تو آپ نے فرمایا یہ جو ہے یہ کرامت جو ہے یہ جو بیان کی جاتی ہے یہ جاہیلوں کی جو اختراح ہے اور اس کو خورافات بھی کہا ہے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم اس کو مانتے نہیں ہیں اور دوسرے مقامات پر بھی فتا و رضویہ کے اس کے حوالے سے رضو موجود ہے اور حتیٰ کہ ایک جات مقام پر تو منجر الالکفر بھی کہا ہے تو اب جو ہے مفتی نجیف صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی بات ہمارے سر کے اٹھوپتے ہیں اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جی آپ کی کتابوں میں منقول ہے آپ کی کسی نے کسی نے تو مان لیا نا اس بات کو تو آپ کے سرائی کی شایئے کوئی بھی ہے آپ حکم لگا دو فتوہ لگا دو یہی کہیں گے اب دیارے ہم بھی ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ فتوہ رشیدیہ کے اندر آپ کے قطب الاقتعاب امام ربانی رشید امد گنگوئی صاحب یہ ان کے فتوہ کا مجموعہ ہے اور اس فتوہ میں یہی کرامت تھی اس سے متعلقہ جب سوال کیا گیا ان سوال کا جواب انہوں نے اپنے نظریے کے مطابق پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا دیگر فتوہ بھی وہاں منقول ہیں جو فتوہ منقول ہیں وہ صفہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو تیراسی ایک سو چوراسی ہے غالباً اس میں آپ دیکھیں کہ وہ فتوہ میں ایک فتوہ مولانا ارشاد حسین رامپوری رحمت اللہ علیہ کا منقول ہے وہ اس سوال سے متعلقہ فرماتے ہیں اس کرامت سے متعلقہ اور دیگر اس طرح کی جو باتیں منقول تھی سوال میں سائل نے جو پوچھی تھی انہوں نے تمام سے متعلق کہتے ہیں اور اس کرامت سے متعلقہ بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ شرن اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اب آپ ان سے پوچھتے ہیں مولانا ارشاد حسین رامپوری رحمت اللہ علیہ چونکہ آپ کے بزرگ ہیں آپ بھی مانتے ہیں یہ تو مسلم بین الفریقین ہیں اب ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا فتوہ لگائیں گے ان پر آپ لگائیں جو فتوہ اب آپ جو فتوہ لگائیں گے ہماری طرف سے وہی فتوہ پھر آپ سمجھ لیجئے گا مولانا ارشاد حسین رامپوری رحمت اللہ علیہ پر فتوہ آپ لگائیں تو وہی حکم ہماری طرف سے آپ دیگر کا بھی سمجھ لیجئے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا ارشاد حسین رامپوری اس کو درست مانتے ہیں تو اب ہم یہ پوچھنے کہا کر رکھتے ہیں کہ فتوہ بتائیں اچھا ساتھ ہی یہ کہ ایسے من گھڑت باتیں نقل کی جاتی ہیں تو اس پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سبدر امین وکاروی یہ کوئی چھوٹے نام نہیں لے رہا ہمیں دیو وندیوں میں بڑے نام ہیں مرید احمد چشتی اور یہ جو ملفوضات یہ ہمارے یہاں کوئی حصیت نہیں رکھتے یہ ہر عام وہ خاص جانتا ہے ہمارے وہ اکابر علماء میں سے نہیں ہیں بلکہ تعالیم بھی نہیں یہ مرید احمد چشتی اکابر علماء تو دور کی بات تو میں تو ان کے اکابرین کی بات کر رہا ہوں رشید احمد گنگوئی ان کے اکابرین میں ہیں یہ سبدر امین وکاروی ان کے اکابرین میں ہیں سبدر امین وکاروی سے غیر مقلد نے بولا کہ یہ فضائل عامال یہ فضائل عامال کے بارے میں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ پاگلپن کی حالت میں لکھی گئی تھی دماغی حالت ٹھیک نہ تھی زکریہ صاحب کی اور انہوں نے لکھی تھی وہ خود کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ پوچھا غیر مقلد نے کہ بھئی اس میں من گھڑا تو اور یہ ساری موضوع باتیں کیوں نکل کی گئی ہیں تو کیا کہتے ہیں بتا ہے آپ کو سبدر امین وکاروی نے کیا کہا وکاروی صاحب کہتے ہیں ماسٹر صاحب کہتے ہیں ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ کو کون کہتا ہے کہ یہ جو غلط باتیں مانو آپ صحیح باتیں مانو انہوں نے اس طرح کی جملے کہیں وہ بھی میں آپ کو اوالا دیتا ہوں اور یہ فضائل عامال کے دفاع میں لکھی جانے والے ایک کتاب میں موجود ہے وہ نام میرے ذہن میں نہیں آرہا میں آپ کو اوالا دیتا ہوں دیکھئے گا لکھی ہیں اور اس نے بھی لکھی اس نے بھی لکھی یہ کیا اس ساری کہانیاں بتاتے ہیں اپنے بولتے ہیں کہ آپ چھوڑ دو موضوع کو آپ صحیح کو مان لو تو اب میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ ان میں جتنی موضوع باتیں ہیں ان کو چھوڑ دو آپ صحیح کو لے لو کیوں نہیں لیتے ہیں بہر آلے اب آگے چلیں یہ ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے دیوبندی تو آپ یہ کہیں بالکل کہیں جی کہ آپ ہم سے کہتے ہو کہ یہ موضوع بات یہ دیوبندیوں کا مولوی ہے یہ بقاعدہ دیوبندیوں نے اسے اپنا مولوی مانا کیا اور دیوبندیوں کا یہ مولوی یہ خود کہہ رہا ہے قامت البران کے اندر کہ تحانوی کی کتابوں کی اصلاح و تطہیر کی حاجت ہے کیوں کیوں کہ اس میں منگھڑت واقعات ہیں اس میں موضوع احادیث ہیں اس میں جو ہے وہ بے سروپا بے سند حکایات ہیں اور گمراہ کن کرامتیں بیان کی گئیں تو یہ ساری باتیں تو وہ خود کہہ رہا ہے اور اس میں اس نے کتابوں کے حاشی میں ذکر بھی کیا ہے کہ وہ جمال الولیاء وغیرہ تو اب ہی ہونا یہ چاہیے کہ دیوبندی خود اپنے جو ہے کتابوں کی تطہیر کریں بجائے دوسروں پر تنقید کرنے کی ہم نے تو اس کا رج کر دیا ہمارے عقابر علماء سے منفول ہے اور خواہ ما خواہ میں اب ہمارے سر ٹھوپتے ہیں موضوع خود بیان کرتے ہیں خود ان کے گھر میں موضوع کی جو ہے وہ بھرمار لگی پڑی ہے تو پھر ہم پر کیوں مطلب تنقید پہلے اپنے تو دیکھ لیں اپنے گریبان میں جاگ لیں پھر آکے ہم سے بھی بات کریں کہاں جی لیکن ایسا ان کے گھر میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے تاکہ بہت کچھ پایا جاتا ہے اچھا انہوں نے جو یہ آخر میں تقریر بھی سنا دی تقریر میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی تقریر دیکھو یہ لوگ آپ کے مولوی صاحب کر رہے ہیں اب اس کو کون جانتا ہے یہ کون بندہ ہے میں تو نہیں جانتا اور مفتی صاحب اگر یہ جانتے ہوتے تو خود بیان کر دیتے کہ فلانا 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 ہے لیکن ایسا نہیں ہے میں آپ کو یہ بتاؤں یہ ایک کوئی ایسے خطیب آدمی جس نے یہ بیان کر دیا جس کی تحقیق کتنی نہیں ہوگی جس نے بیان کر دیا آدمی تحقیق کی بنیاد لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کا بڑا مولوی مشہور آدمی کون مولوی تاریخ جمیل وہ موضوع روایات بیان کرتا ہے موضوع من گھڑتے باتیں بیان کرتا ہے اور نبی علیہ السلام سے منصوب بھی کرتا ہے آپ یہ دیکھیں یہ ذرو علی خان کہتا ہے میں تو نہیں کہتا ذرو علی خان ان کا مفتی ہے حسن علوم کا وہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا اس کا ویڈیو بھی موجود ہے ویڈیو بیان میں اس نے خود کہا ہے کہ یہ تاریخ جمیل موضوع باتیں بیان کرتا ہے تو اب موضوع بیان کر کے وہ ایک پوری خلقت کو سناتا ہے کتنی بڑی خلقتیں ریون اجتماع ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا اجتماع ہوتے ہیں اور یہ تقریریں جو ہے وہ اس میں بھی آگے کرتا ہے میڈیا پہ بھی آگے کرتا ہے اس میں کتنی موضوع بیان کر دیتا ہوگا اللہ ہی جانے کون بشار ہے ہمیں کیا بتا بہرحال اپنے گھر میں تو پہلے جھاڑو پھیرے نا تو پتہ چلے گا اور ساتھ میں میں یہ بھی بتاؤں کہ دیوبندی ان کے مولوی نے کہے دیا کہ بھئی بریلوی تو اہل سنت نہیں ہے اور ساتھ میں ہمیں رضا خانی بھی کہے دیا یہ رضا خانی کہنا یہ گالی ہے اب دیکھیں ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی بریلوی گالیاں بکتے ہیں بریلوی جھوٹے کہانیاں بیان کرتے ہیں حتیٰ کہ ان کہانیوں کا تو رد ہم کر چکے ہیں یہ کہانیاں تو تمہارے یہاں پائی جاتی ہیں اور ساتھ میں گالیاں بھی تم بکنے والے ثابت ہوتے ہیں تمہیں شرم آنی سے یہ دیوبندیوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور رضا خانی کیوں گالی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اصول تھانوی کے خلیفے نے لکھا ہے حوالہ محفوظ ہے وقت آنے پر اگر کوئی مطالبہ کرے دیوبندی میں دکھانے کے لئے تیار ہوں وہ کہتا ہے تھانوی کا خلیفہ کہتا ہے برملا کہتا ہے کہتا ہے شیعہ کو رافضی کہنا یہ اہلہ حدیث کو غیر مقلد یا وہابی کہنا احمدی کو قادیانی مرزائی کہنا یہ گالی اب آپ اسی اصول پر دیکھیں آپ بریلوی کو رضا خانی کہنا کیا ہوگا حتیٰ کہ انہوں نے اسی نام سے کتابیں لکھ رکھی ان کو شرم نہیں آتی اب اس کے جواب میں ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لفظ رضا خانی کے جواب میں ہم بہت کچھ بتا سکتے ہیں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں اتنے الفاظ ان کو دے سکتے ہیں کہ ان کو طبیعت ان کی صاحب ہو جائے لیکن نہیں یہ کام ہمارا نہیں ہے ہم کبھی سخت الفاظ یوز کرتے تو ان کی غستاخیوں پر کرتے ہیں ان کی بدتمیزی پر کرتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ آئے روزانہ ہمیں بکارتی گالیز ہیں آپ دیکھیں ان کے اپنے بڑوں نے لکھا ہے حتیٰ کہ اور بھی لوگوں نے اس قبیل سے باتیں لکھی ہیں وہ وقت آنے پر انشاءاللہ بتاؤں گا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اہل سنت نہیں میں یہ چونکہ جو بندی یہ جو مفتی نجیف صاحب ہیں یہ سپا صاحبہ کی جو ہے ان کو سپورٹ حاصل ہے اور ان کی پوری ٹیم کو سپا صاحبہ کی سپورٹ حاصل ہے تو اب چونکہ میں انہی کی حوالے سے ان کو بتاتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ہم اہل سنت نہیں ہیں یہ کہتے ہیں ہم اہل سنت نہیں ہیں ان کے ابھی بھی جو ہے موجودہ اس وقت جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے نام سے یہ سپا صاحبہ کہلائی جاتی ہے وہ سپا صاحبہ نے اپنا نام رکھا اس کا بڑے آدمی بڑا لیڈر کون ہے وہ احمد لدیانوی ہے احمد لدیانوی صاحب نے خود اپنے جو ہے وہ موں سے یہ بات کہی ہے مولانا سعید احمد سعید قادمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے متعلقہ وہ کہہ رہا ہے امام اہل سنت احمد سعید قادمی شاہ صاحب کو امام اہل سنت کا یہ ویڈیو بھی موجود ہے اور ویڈیو بھی میں آپ کو اس کا لنک یا اس کا اسکرین شوٹ دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے تو یہ جو ہے آپ خود دیکھیں ان کے بڑے لوگ خود کہہ رہے ہیں امام اہل سنت ظاہر ہے اہل سنت کا امام ہماری علم کو کہہ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اہل سنت نہیں ہو شرم نہیں آتی ان کو شرم کوئی شیر ہوتی ہے خیر وہ ان کے پاس نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے اب اگر کوئی دیوبندی یہ کہہ ہے کہ جی یہ جھوٹ بات ہے آپ کے یہ نکل ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ جھوٹ اگر یہ کہہ ہے تو آپ کے نا کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے ایک بات کا مطالبہ کرتے ہیں ہم نے تو جو بھی باتیں بیان کی آپ کے قابرین سے بیان کی اور سارے حیاتیوں کا جس کتاب پر اتفاق ہے وہ ہے المحنت المحنت کے اندر یہ بات آہ تمہارے خلیل احمد سہارن پوری صاحب نے لکھی ہے تمہارا خلیل احمد سہارن پوری لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آہ ہندوستان کے اندر وہابی کسے کہتے ہیں یہ اس حوالے سے وہ کہتا ہے ہندوستان میں وہابی اسے کہتے ہیں جو سوت کو حرام کہے اب میں یہ پوچھنا ہوں دیوبندیوں سے کہ سوت کو حرام کہنے والے اگر وہابی ہندوستان میں کہلاتے ہیں چاہے بازی مقامات پر ہو تو پھر بریل بھی سوت کو حلال تو نہیں کہتا ہے حرامی کہتا ہے شیعہ بھی نہیں کہتا ہے حلال اور کادیانی بھی یہ جتنے بھی ہیں غیر مقلد ہے لہدیس بھی نہیں کہتا ہے اور جتنے بھی اور بھی دیگر فرقے تھے وہ نہیں کہتے تو پھر وہ مجھے بتاؤ کون سا ایسا مذہب ہے ہندوستان کے اندر جو تھا وہ جو سوت کو حلال کہتا تھا میں دکھانے کے لئے تیار ہوں خود دیوبندی مولویوں نے سوت کی ہلت میں مقالے لکھیں حتیٰ کہ غیر جانب دار سے بھی میں یہ جو ہے اس پر شہادت پیش کر سکتا ہوں اس نے کہا دیوبندیوں نے جو ہے نا وہ سوت کے حلال ہونے پر بڑا زور لگا ہے سوت حلال ہو جائے کسی طریقے یہ بات کی بات لیکن مجھے یہ بات ثابت کرے کوئی دیوبندی ان کے عقیدے کی کتاب ہے متفق انہالے جو اس کتاب کو نہیں مانتا اس کے مندرجات کو نہیں مانتا اس کو دیوبندی دیوبندی نہیں مانتا کہتا ہے وہ دیوبندی نہیں ہے جو اس کو نہ مانے تو اب اس کے مندرجات میں یہ بات بھی اس کو مانتے ہیں تو آپ تھی کہ ثبوت تو پیش کرنا پڑے گا لاؤ ثبوت لاؤ آپ خود دو ثبوت ہم بھی دیکھتے ہیں بہرحال تو یہ دیوبندیوں کا ایک پروپگنڈا ہے منفی پروپاگنڈا کرتے رہتے ہیں ہمارے بارے میں اور یہ جو ہے وہ اپنا کیا درہا سب کچھ جو ہے نا جو موضوع منگڑ اور گالیاں یہ سب کچھ خود کرتے ہیں لیکن الزام ہم کو دے دیتے ہیں اور اس میں ایک خوب اچھے طریقے سے پروپاگنڈا کر کے ڈرام بازی کر کے یہ ایک نمونہ جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں اپنے اور یہ سلسلہ ان کا جو ہے آج سے نہیں ایک عرصے سے چل رہا ہے تو بے راج یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ حق بات بیان کرنی تھی ہم نے بیان کر دی اور اگر کسی کو پھر بھی نے سمجھ میں آئی تو انشاءاللہ پھر اور طریقے سے سن جائیں گے اللہ نے چاہ تو اور مزید حوالے دیں گے انشاءاللہ